جائے شری رام جائے حنمان بھاگا کی اور میں آج آپ کا پھر سے سواگت کرتا ہوں اس سمپور ششتی گیان چینل میں اور دیکھئے آج کا وشہ ہے کہ بھگوان وشنو کا ایک نام دورہ دھرش کیسے پڑا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے آج ہم تو چلیے شروع کرتے ہیں پر شروع کرنے سے پہلے جائے شری رام جائے حنمان بھاگا اور بھگوان وشنو کی جائے دیکھئے ہر نام کا ایک ارتھ ہوتا ہے تو جو بھگوان وشنو کا نام دورہ دھرش ہے اس کا بھی ایک ارتھ ہے اب اس کے ارتھ ہم بتاتے ہیں پھر ہم بتائیں گے بھگوان وشنو کو دورہ دھرش کیوں کہتے ہیں دیکھئے پہلے دورہ دھرش کا ارتھ ہے جس کا دمن کرنا کٹھیں دوسرا ارتھ ہے جو بڑی کٹھنائی سے جیتا جا سکے تیسرا ارتھ ہے جو وش میں نہیں آ سکتا ہے اور چوتھا ارتھ ہے جس کا پرابھو نہیں ہو سکتا ہے تو بھگوان وشنو کا نام دورہ درش پہلا اس لیے پڑھا کیونکہ ان کو دمن کرنا اسمبھو ہے بھگوان وشنو کا نام دورہ درش اس لیے پڑھا کیونکہ انہیں کوئی جیت نہیں سکتا ہے بھگوان وشنو کا نام دورہ درش اس لیے پڑھا کیونکہ وہ کسی کے بش میں نہیں آ سکتے ہیں اور بھگوان وشنو کا نام دورہ درش اس لیے پڑھا کیونکہ ان کا پرامحو کبھی نہیں ہو سکتا ہے تو یہ کارن تھا جس سے بھگوان وشنو کا نام دورہ درش پڑھا آپ دیکھئے ان کا ایک منتر بھی ہے اس نام کا بھگوان وشنو کے وہاں منتر ہے اوم دورہ درشائے نما پڑھنا کیسے ہے اوم دورہ درشائے نما اوم دورہ درشائے نما اس پرکار سے ہم منتر پڑھ سکتے ہیں اور منتر پڑھنے سے پہلے بھگوان گھڑنش کا پانس ساتیا گیارہ بار نام لیں پیلے آسن پر بیٹھئے گا پیل آواز دھان کرئے گا اور دھوپتی اگر بتی جرور جلائیں جس سے واطنوں سگندت ہو اور اس کے علاوہ اگر جیب علاؤں کرتی ہے تو گھی کا دیئے جرور جلائیں تو دیکھیں آج ہم نے آپ کو بتایا کہ بھگوان وشنو کو دورہ درش کیوں کہتے ہیں اچھا لگتا ہے تو سبسکرائب کرئے گا اور ایک ریکویسٹ ہے انتی ہے کہ شیئر کرئیے لوگوں بتائیے لوگوں سے پوچھئے تو اب ہمیں آگیا دے جائے شفی رام جائے حنمان بابا اور بھگوان وشنو کیجئے